ان کے جریوال کہہ رہا ہے مجھے جان سے ماننے کے کوشش کی جارہی ہے نہیں وہ تو دیکھیں مہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اپنا پروپگنڈا کے لیے وہ تو کچھ بھی کہیں گے لیکن ہمارے آپ دیکھیں ہم تو ایک پیسپل مارچ کر رہے ہیں مہم ہم تو کوئی پتھر بازی نہیں کر رہے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی مانسکتا ہے یہ اسی لیے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ان کو گلاب کا فول دیں گے تو شاید وہ سوست ہو جائیں گے ہمیں تو لگ رہا ہے کہ وہ مانسک روپ سے شاید کچھ ہے ان کو پریشانی اپنی جان بہت پیاری ہے جو کشمیدیوں کو مارا گیا ہندووں کو وہاں پر مارا گیا ان کی فکر نہیں ہے انہیں اپنی جان پیاری ہے انہیں سوچیے جارہ دیکھیں جیسا کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ پروٹیس کر رہے تھے اور انہوں نے پولس کی بات مانی ہے پولس اور ارون کیجریوال دلی کے مکھے منتری کے گھر کی طرف نہیں جانے دے رہے ہیں جہاں جو لوگ پروٹیس کر رہے ہیں پیس فول طریقے سے پروٹیس کر رہے ہیں اور وہی اگر بیان بازی دیکھی جائے دلی کے مکھے منتری آپ کے ہاتھ میں ارون کیجریوال کو دینے کے لیے آئے ارون کیجریوال کا بھی بیان آیا ہمیں جان سے مارنے کی کوشش کی جارہی ہے یہ سب عجیب بات ہیں جان سے مارنے کی یہ سب گمکس ہیں سنیے آپ یہاں پر پھول لے کر رائی ہے کس کے لئے دینے کے لئے کیجریوال جی کے لئے کہہ رہا ہے ہم میری جان کو خطرہ ہے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو پروڈیسٹر ہے کس نے مارا کس نے مارا کوئی آئے گئے ہیں اندر کوئی کچھ لے کے ہمیں ہمیں تو جانے ہی نہیں ہم تو باہر بیٹھے ہیں اس کو کون گئے اندر مارنے کے لئے نکال کے دکھاؤں ہمیں کون لے کے گئے گئے اس کو مارنے کے لئے کیا بکواس کرتے ہیں لوگ اندر بیٹھ کے ان کو کرسی ملی ہے بس یہ سوچتے ہیں بس ہم ہی ہیں سب کچھ اور کوئی نہیں ہے جو آکروش ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے جس طریقے سیرون کے جریوال کی طرف سے جھوٹ بولا گیا ہے چلے ایک اور میڈم کھڑی ہے سنیم آپ یہ فول لے کر آئی ہے کس کے لئے دینے میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید کیجریوال جی جو ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو شاید یہ فول دے کے ہم ان کا یہی کامنا کر رہے ہیں کہ وہ شاید سوست ہو جائیں گے گلا کہ سوست ہو جائیں پھول لے کر نہیں میم آپ یہ خود ہی بتائیے ہمارے ہاتھ میں کوئی ہتھیا ہے ہم کچھ ہلا گھلا نہیں کر رہے ہیں ہم ایک peaceful پروٹسٹ کر رہے ہیں میں ہم تو ان کو گلاب دے رہے ہیں کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہی کو جائیں جلدی سے تو ہمارا تو کوئی ایسی منشاہ ہے ہی نہیں کہ ہم ان کو کوئی نقصان پہنچائیں سنبھے میں جو تراثی 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 تھی ہوئی تھی جس طرح سنگھار کا مزاک اڑایا اور اب کہہ رہے ہیں کہ جان سے ماننے کی کوشش کی جائے ہم دیکھیں وہ تو کچھ بھی کہیں گے ان کے کہنے سے ایسے تو انہوں نے ٹیکس پری کرنے سے بھی مووی کو منہ کر دیا جبکہ ایسا کچھ ہے نہیں جب باقی سٹیٹس اس کو ٹیکس پری کر رہے ہیں مووی کو تو کیا پریشانی اگر وہ اس مووی کو ٹیکس پری کریں گے جبکہ ویویک جی نے جو وہاں چیزیں ہوئی ہیں وہ ہی سب چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں مووی میں تو کیا آپتی کی ہے کہ اگر وہ ٹیکس پری کر دیتے ہیں مووی کو تو کچھ نہیں ہے آپ دیکھیں ہم کتنا دور کھڑے ہیں جہاں ہم کتنے دور کھڑے ہیں ابھی سارا میڈیا یہاں پہ دیکھ رہا ہے ہمارا کوئی یہ منشاہ ہے ہی نہیں کہ ہم کو کوئی نقصان پہچے بس ہم کو یہ ہے ہم کو احساس کرانا چاہتے ہیں کہ ایسے ایک جو کشمیری پنڈیت سمود آئی ہے جن کا جینوسائیڈ ہوا ہے ان کے ساتھ اتنا بڑا مزاک اچھا نہیں لگتا ہے یہ شووانی دیتا ہے ان کو چلی یہ بتائیے یہ فون لے کر آیا ہے ارون کیجریوال کے دینے کے لیے دلی کے مکھے منتری ہاں جی وہ تو کہہ رہا ہے میری جان کو خطرہ مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی جا رہا ہے یہ پروٹیسٹ کے پروٹیسٹرز کے دوارے دیکھئے اگر اگر انجلس انہیں روز سے ایلرڈی ہو تب تک انہیں ہم سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے اگر انہیں پیار سے ایلرڈی نہ ہو تو تب تک انہیں ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہم بس ایک شانتی بھرا میسیج دینا چاہتا ہے کہ کسی کی پیڑ آپ ہے کسی کے اگر کوئی اپنا میسیج دینا چاہتا ہے اور وہ بھی پیار سے تو آپ اس کے اوپر ہسے نہ اس کی چیشٹہ نہ کھرے بس یہی کہنا چاہتا ہے میٹر دھور کھڑے ہیں آپ لوگ اور ارون کیجریوال لگاتار کہہ رہے میری جان کو خطرہ ہے مارنے کی کوشش کی جا رہا ہے یہ پروٹیسٹ کی جا رہا ہے دیکھیں اب ان کے کافی اپنے بھی سنا ہوگا پہلے بھی انہوں نے کافی اگزیجریٹیو سٹیٹمنٹس دیے ہوئے سو میں اس میں تو جاؤں گا نہیں لیکن بس ہمیں ان سے یہ ہی ان سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ ہم سے معافی مانگے جس طرح سے انہوں نے مزاک اڑایا that's it راجنیتی جو کر رہے ہیں کہ مجھے جان سے ماننے کی کوشش کی جا رہی ہے جھوٹ فیلا رہے ہیں اس میں کیا کہیں اب اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں جس میں کوئی سچائی ہو ہوں تھوڑی تو اس پہ کچھ باتیں کی جا سکتی ہے اگر کوئی بس اپنے منگڑن کہانیاں بناتے جائے اس میں تو ہم کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کسی کی جان لی جا سکتی ہے اس فول سے کسی کی جان لی جا سکتی ہے اگر لگتا ہو تو ٹھیک ہے ہم ہے گونے گار لیکن اگر فول سے اگر کسی کی جان نہیں لی جا سکتی ہے بس پیار دیا جا سکتا ہے تو آپ ہی ڈیسائیڈ کیجئے کہ ہم کیا ہے کہ آپ اروین گیجریوال ڈیلی کے مکھے منتری کے لیے دے رہے جا رہے ہیں ابھی ان کا تازہ بیان آیا وہ کہہ رہے ہیں کہ پروٹیسٹرز کے دوارہ مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی جا کہاں آپ بتائیے ہم نہتے ہیں ہم سے فول اور بینر لے کے کھڑے ہیں سیویل سوسائیٹی کے میمبرز ہیں اور لاؤ کا پالن کرنا جانتے ہیں پہلے بھی مریاداؤں میں رہ کے کیا ہے ویروض آج بھی مریاداؤں میں رہ کے کریں ان کے دماغ میں اول جلول خیال کہاں سے آتے ہمیں نہیں پتا ٹھیک ہے میں بھی انہوں نے ہمارا اپہا سڑایا اور اس کے ویروض میں ان کو باکلاش ہو رہا ہے تو شاید اس کا ڈامیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے آپ یہاں ہمارے ساتھ شروع سے کھڑی ہے تو آپ بتا سکتی ہیں کہ کیا ہم نے ایسی کوئی حرکت کی کیا ہم نے باریکیٹ توڑنے کی کوشش کی ہم بہت ہی شانتی پری طریقے پورن طریقے سے یہ پروٹس چل رہا ہے یہ گلاب کے فول ہے اور یہ انڈ ریٹر نوٹس ہے اب فورنسک جانچ کرا لیجے بیش چھوٹ فیڑا رہے ہیں کہ مجھے جانت سے باننے کی کوشش ڈامیج کنٹرول ڈامیج کنٹرول کہیں گے اس راج نیتی کو نہیں یہاں چھوڑے چھوڑے یوں نو یانگسٹرز ہیں کچھ بزرگ لوگ ہیں آپ کو لگتا ہے آپ کہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی ہتھیار ہے اب ان کے لئے اگر یہ ہتھیار ہے تو آئیم سوری ارون کہ جیوال جی پلیز گیٹ ویل سون you really need these flowers and notes کہ جیوال جی کے ڈلی میں ہی بہت سارے کالیجز میں بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی باتیں ہوتی ہیں تب انہیں ڈر نہیں لگتا کہ اپنی جان کا ڈر نہیں لگتا ہونے جب کوئی آپ کے پاس فول لے کے آ رہا ہے بس آپ سے ایک اسپریٹیشن لے رہا ہے ایک کلومیٹ دور ہم ان سے ہمارے پاس کوئی گن نہیں ہمارے پاس کوئی پتھر نہیں ہے یہاں پہ پتھر مارے جاتے ہیں تب انہیں کچھ نہیں لگتا کہ ان کے جان پہ خطر ہے لیکن ہم ایک فول لے کے آ رہے تب آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم ان کے جان پہ یہ کرنے آ رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ جیوال جی تھوڑا تو آپ ہوش میں آ جائیے ۔ گلاب کے ہاتھ میں پھول لگے ہوئے ہیں کہ ایرون کیجریوال کو دینے جا رہے ہیں کیجریوال کرنایا بیان سامنے آیا کہ ہماری جان کو خطرہ ہے مارنے کی کوشش کی جا رہے ہیں یہ پروٹیسٹرز کے دعا خالی ہاتھ سے آئے ہیں جی ان خالی ہاتھوں سے کس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے گلاب کے پھول لے کے آئے ہیں کیوں بیمار ہے ان کا مانسک سنتولن بگڑا ہوا ہے وہ ویدھان سبا میں جن لوگوں پہ ہتیچار ہوئے ان کا مجھا گڑا رہے ہیں ہم تو ان کا حال چل پوچھنے آئے ہیں انہیں فلاورز دینے آئے ہیں کہ آپ جلدی سے اپنا علاج کروائے اور ٹھیک ہو جائے جھوٹ فیل آ رہے ہیں کیوں جھوٹ فیل آ رہے ہیں یہ تو آپ لوگوں کو پوچھنا چیئے کون مارنا چاہتا ہے انہیں اتنی سیکیورٹی لے کے دیکھو نا کتنی سیکیورٹی آیا ہے یہاں پر تو پرندہ بھی نہیں پر مار سکتا تو جان سے خطرہ کسے ہو گیا صرف یہ بولنے کے لئے اس سے سعودیہ جی کو بھیج دیا اس سے سعودیہ جی آ کے بیان دے گئے اتنی سیکیورٹی میں کس کو جان کا خطرہ ہے جن کا مجاگ اڑا رہے خطرہ تو انہیں ہے اپنی جان بہت پیار ہے جو کشمیدیوں کو مارا گیا ہندووں کو وہاں پر مارا گیا ان کی فکر نہیں ہے انہیں اپنی جان پیار ہے انہیں سوچ گئے جرہا آپ کیا کہیں گے اس پر جس طریقے سے جھوٹ پھیلائے جارہا سنیے کہہ رہا میں آپ مجھے پہل آپ مجھے پتائیے جس طریقے سارویند کیجریوال کی طرف جھوٹ پھیلائے جارہا پھول لے کے پروٹس کر رہے ہیں لوگ کہہ رہا ہی میری جان کو خطرہ ہے میں کہوں گا جی جان اپنی بجلی پانی بس سیوہ فری کر کے بچائی جا سکتے ہو بچالوں پر ادھر تو کوئی جان کا خطرہ ہے نہیں کسی کو بھی بلکہ خطرہ تو ہی نہیں ہے کشمیری پندیتوں کو ہندووں کو جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ کیا خطرہ نہیں تھا جو جینو سائیڈ ہوا ان کا وہ کیسے یہ پورا کریں گے بجلی پانی بس سیوہ فری کر کے یا ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ کر یہ تمام لوگ جس طریقے سارویند کیجریوال کی طرف سے جھوٹ بولا گیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے پروٹیسٹرز جو ہیں وہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں پر اس کا جواب جو ہے وہ لوگ دے چکے ہیں کہ یہ پھول لے کر آئے ہیں اور پھول دینے کے لئے اروند کیجریوال کے لئے دینے آئے ہیں اگر اس پہ بھی اروند کیجریوال کو راج نیتی کرنی ہے یا اس پھول میں بھی اروند کیجریوال کو بم دکھ رہا ہے تو انہیں اپنا علاج کرارہ چاہیے اور یہی باتیں ہیں جو ان لوگوں کے دوارہ بولی گئی ہیں کارا ہے تو یہ کوئی مزاق نہیں ہے یہ کوئی فیک سٹوری نہیں ہے یہ کوئی پروپوگینڈا نہیں ہے کاری کوئی کومیڈی نہیں کومیڈی بھی نہیں ہے جس پر آپ کے سدن میں سب ایم ایل ایز ٹھاکے لگا کر ہس رہے تھے یہ ہمارے وہ بچے ہیں جو ویکٹیمز آف جینوسائیڈ ہے اور ہم سب یہاں سروائیورز آف جینوسائیڈ ہے ہم جیتی جاگتی کہانی ہے ویتھا ہے جو ہم 32 سال سے جھیل رہے ہیں کشمیر فائلز ایک مادھیم ہے اس ویتھا کو دنیا تک پہنچانے کے لئے اور آپ نے سرے آم ہم لوگوں کا ان جیسوں کا مزاق اڑایا ہے تو آپ کے لئے فول اور یہ handed notes ہے کیجریوال جی سیویل سوسائیٹی میمبر سے کوئی بم بم نہیں ہے فول ہے پلیز گیٹ ویل سو جلدی سوست ہو جائیے اور پھر پولٹیکس کا چشمہ اتار کر دیکھئے یہ جو ہمارے بچے اور جو ہم سب کشمیری ہندو سماج یہاں پہ اپنے جینوسائیڈ کی ریکنیشن اور جو جسٹس چاہتا ہے آپ بھی اس مہم میں شامل ہوئے ہیں we want justice we want justice we want justice تو دیکھیں یہاں پر جتنے بھی پروٹیسٹرز ہیں ان کو آگے تو جانے نہیں دیا ہے پر جتنے بھی پروٹیسٹرز ہیں انہوں نے جو گلاب کے فول دلی کے مکھے مندری ارون کجریوال کے لیے جو لوگ لائے تھے انہیں جانے نہیں دیا آگے تو بیری ایٹس میں بھی یہ فول اور جو نوٹس تھے جو ہاتھ سے بنائے گئے نوٹس تھے جس میں ارون کجریوال کے لیے نوٹس لکھے گئے تھے کہ جلدی سے سوچت ہو جائیے ارون کجریوال اپنی مانسکتہ کو ٹھیک کیجئے وہ نوٹس بھی انہیں بیری ایٹس پر لگا دیئے گئے ہیں ان پروٹیسٹرز کے دوارہ اور اس چیز کا بھی جواب دیا گیا ہے جس طریقے سے ارون کجریوال کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو اس کا بھی جواب دیا گیا ہے کہ یہ صرف گلاب کے پھول ہیں یہ کوئی بم نہیں ہے جس کو لے کر ارون کجریوال راجنیتی کا چشمہ پہن کر راجنیتی کر رہے ہیں ارون کجریوال جی ہم تہے دل سے آپ کے لیے کامنا کرتے ہیں تاکہ آپ اپنا پولٹکس کا چشمہ اتار کے دیکھ پائے کہ ہماری جو گھتا ہے وہ ایک کہانی نہیں ہے وہ حقیقت ہے اور ہم سب ان کے جیتے چاہتے ضرور واندے ماترم واندے 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 ویوارد جسٹس ویوارد جسٹس ویوارد جسٹس واندے 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 جس کشمیر کو کھون سے سیچا وہ کشمیر ہمارا ہے بلدان ہوئے جہاں سرلا جی وہ کشمیر ہمارا ہے وہ سارے کا سارا ہے سات لاکھ بھگائے تھے ستر لاکھ بسائیں گے سات لاکھ بھگائے تھے ستر لاکھ بسائیں گے سات لاکھ بھگائے تھے ستر لاکھ بسائیں گے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے ایک ارونکی جویل کے سیون لائنز میں یہاں پر تمام جو جمہ کشمور کے لوگ ہیں اور ارونکی جریوال جو کی دلی کے مکھے منتری ہے انہوں نے کس طریقے سے انیس سو نبھے میں ہوئے نرسنگھار کا مزاق اڑایا تھا جی ہم پورا کشمیری ہندو سماج بہت ہی آہت ہوا ہے ان کے سٹیٹمنٹ سے بس آج ہم اپنا پروٹیسٹ ریجسٹر کرنے آئے ہیں کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ انہوں نے صرف مزاق نہیں اڑایا ہے بلکہ جتنے ہمارے جو ماتیرز ہیں ان سب کا ان کی انسلٹ کی ہے تو اس وجہ سے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو فلم دیکھ رہا چاہیے یہ تراثتی ہوئی تھی وہ دیکھیں وہ پولٹکس اپنی جگہ ہے لیکن انہوں نے دلی اسیمبلی میں پیٹ پیٹ کر یہ جو ہمارے ماتیرز کی انسلٹ کی ہے تو بس اسی کے پروٹیسٹ ریجسٹر کرنے کے آئے ہیں آج ہم لوگ یہاں پہ ہندو سماج اکٹھا ہوئے ہیں جس طریقے سے دلی کے مکھے منتری نے درد کا مزاق ہو رہا ہے ہم پہ مزاق اگر وہ ٹیکس پری نہیں کرتے کوئی باتیں ان کو نہیں کرنا تھا لیکن ہم پہ ہسنے والے اور ایسے ہمارا یہ نرسنہ رواتہ اس پہ وہ ہس رہے ہیں یہ بہت دکھی بات ہے ایک دلی کا مکھے منتری ہماری اس نرسنہ پہ ہس رہا ہے یہ بہت شرم کی بات ہے یہ کہتے ہیں وہ تو کہ اس وقت فلم کو یوٹیوب پہ ڈال دینا چاہیے یہ تمام طریقے کی چیز ہیں کیوں کر یہ یوٹیوب پہ ڈالنے کی بات وہ ایسے کہہ رہے کیونکہ انہوں نے وہ دیکھا نہیں ہے نا انہوں نے دیکھا اور جس پر وہ بیٹھے وہ ایسے بات کرے میں اتنا نیچے گر سکتے ایسا سوچ نہیں سکتے کہ کسی کے ساتھ ملک زندہ زندہ انسان کو آپ آری میں یہ کر رہے ہو اور اس پہ آپ ہس رہے ہو اور ہمارا کیا قصورت ہے کہ ہم ہندو ہے بھارت بات ہے کہ جائب بڑھ رہے ہیں یہ ہمارا کوئی اور اس بات وہ ہس رہے ہیں ان کو ٹیکس فری نہیں کرتا نہیں کرتے ہمیں پیسہ نہیں چاہیے تھا ہمیں نیائی چاہیے وہ کس بات پہ انہوں نے ہسا کیوں ہسا اور کیسے ہسا اور ایک ڈلی کا منتری پت پہ بیٹھے ہوئے کیسے وہ بات کر رہے ہیں پس وہ ہمیں انصاف چاہیے ہم کیا ملک گر جاتی کو کوئی تھی نہیں ٹکلال ٹپلو جو بھی یہ ہے ان کی پارک بھی سکول کا نام بھی رکھا دلی میں وہ کہا تھے ہی نہیں وہ شہید ہوئے نہیں کشمیر میں کہا جھوٹ ہے کہاں سے جھوٹ ہے ملک سات لاکھ وہاں سے ہم پرائن کر چکے ہیں نبے میں وہ کہا جھوٹ ہے کبھی وہ آئے کشمری پندیت کے پاس کبھی انہیں نے کشمری پندیت میں کسی صباح میں بات کی ہے کبھی کیج ریوال جی نے کبھی بھی کشمری پندیت کا مدہ اٹھائے کسی بھی ہے آج اس لئے وہ اٹھا رہے ہیں کہ ٹیچروں کو یہ کیا ہے کیونکہ ان پر بات آ گئی ہے اس سے پہلے کبھی سنا آپ نے کہ اس نے کبھی بھی کسی بھی صباح میں کشمری پندیت کی بات کی ہے اگر وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں مت کریں کب سے کب مزاق میں ہماری اس دکھ میں ہمارا اس نرسلہار سے مزاق مت اڑاؤ تمام اور لوگ بھی ہے جس طرح کے فاروق عبداللہ کی بات کرے اور اس سرکار سے کیا امیدیں ہیں آپ کی آپ وجواز نہیں مانو گے ہم سکیسن سیونت میں تھے جب جلوس نکل دیتے کشمیر میں مٹی کا تیل رکھ دیتے ہم اوپر ڈالنے کے لیے اتنا یہ ہوا تھا تو وہ کیج ریوال کو کیسے سمجھائے کسی اور کینسل کو کیسے سمجھائے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے اگر ایک پکچر آپ کو کچھ دکھاتی ہے اس میں تو پورا دکھایا بھی نہیں گیا تو سچائی سامنے آپ کیا آ رہے ہیں تو آپ کیوں اس میں کیا ہسنے کی بات ہے اور کیسے کیوں ہسا یہ سمجھ میں نہیں آیا چار سالوں بعد کسی ڈائریکٹر نے اتنی حمد دکھائی اور فلم بنائی کشمیر فائلز بنائی سچی گھٹنا پر آدھار فلم بنائی لوگ کہتے ہیں کہ بی جے پی کے پروپوگنڈا ہے بی جے پی کہاں سے آیا کشمیر کو ہمیں وہاں سے نکالا گیا دکھے مار کے نکالا گیا تو اس میں بی جے پی کہاں سے آ گئی کیجریوال نے ہسا اس میں بی جے پی کہاں سے آ گئی اس میں بی جے پی کہاں سے آ گئی مجھے آپ یہ بتا سمجھ کیا لگتا ہے کہ جس درد پر ہسے دھرون کیجریوال اس چیز کو کبھی بھولے گا یہ ہندوستان نہیں بھولے گا کم سے کم کشمیری پنڈی تو ایک اچھے ہندوستان کو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے سیک ہو چاہے ہندو ایک اچھے ہندوستانی کو نہیں بھولنا چاہے کسی بھی انسانی کیجریوال کی بات نہیں ہے کسی بھی انسان کی ساتھ دکھا تو اس پہ ہسنا چاہے اور آپ اس نے اونچے پدھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں مرہم بجانے کے بجانے آپ ہس رہے ہو اور وہ بھی ویڈان سبام ہے یہ شرم کی بات نہیں ہے اس پہ ہمیں پروٹسٹ کرنا پڑ رہا ہے یہ سب سے بڑی شرم کی بات ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے انیس سو نبھے میں کشمیری ہندو جو تھے ان کے دردگاہ کس طریقے سے مزدھا کھڑایا تھا آج بے شک ارون کیجریوال فلم کو دیکھنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ترازدی ہوئی تھی لوگوں کو دیکھنا چاہیے پر آج جو کشمیری ہندو ہے ان کا کہہ رہا ہے کہ کشمیری ہندو کبھی نہیں بھولیں گے اس درد کو جس پر ارون کیجریوال نے ہس کر دلی ویڈان سبام ہے مزدھا کھڑایا تھا اور اسی یہاں پر یہ لوگ پروٹیس کر رہے ہیں آپ بتائیں سر کس طریقے سے ارون کیجریوال پہلے ہیں تو مزدھا کھڑا رہے ہیں آج کہتے ہیں کہ ترازدی ہوئی تھی لوگوں کو فلم دیکھنے چاہیے میڈم اگر زخم پر آپ بھر نہیں سکتے تو قریدو مر جس طرح اس نے ہسا ہمارے اوپر غلط بولا آپ کیجریوال جی کے کسی بھی بدائی کو یا کسی بھی انسان کو بولی آپ کشمیر چلے ہم ہر گھر میں کہانی دکھائیں گے اور بلکل ثبوت کے ساتھ دکھائیں گے کہ یہ پکچر میں ایک ایک پرسن سہت ہے کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے کیونکہ ہم وہ جیل چکے ہم نے دیکھ چکا ہے میرے حساب سے کیجریوال جی نے یہ پورا فلم یا کیا ملو ہماری سچائی کے بارے میں اس کو نالج نہیں ہے بلکل نالج نہیں ہے بلکل نہیں اگر ہوتی تو ایسے ہستے نہیں جس پر ہمیں یہاں آ کر بیٹھنا پڑتا آپ کے سامنے بات رکھنے پڑتا بلکل نہیں پتا بلکل نہیں پتا کیونکہ دس پرسن ہندوستانی کو پتا تھا آج کشمیر میں کیا ہوا پکچر کی زریعے پتا چلا تقریباً چالیس پچاس پرسن انہیں تو خود پکچر نہیں دیرے خود منا کر رہے ہیں میں نے نہیں دیکھی جب نہیں دیکھی تو کیسے بولا آن ریکارڈ ہے نا میں نے نہیں دیکھی تو کیسے بول سکتے ہیں آج آپ کے ساتھ تمام دیش کی جندہ کھڑی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اروند کےجریوال نا کشمیری ہندو کشمیری جو ہندو تھے ان کے درد بس ہاتھ ہسا ہے اروند کےجریوال خود اپنے ایڈوٹیزمنٹ کو یوٹیوب پر کیوں نہیں ڈالتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ان کو جو 20 لاکھ جاوبز کے لیے بول رہے ہیں ان کو وہ بھی یوٹیوب پر ڈالنا چاہیے اپنی ایڈوٹیزمنٹ 30 کروڑ کا بجٹ ہے وہ یوٹیوب پر ڈالنا چاہیے اور ویدائی کو گھر پر رکھنا چاہیے وہ بھی یوٹیوب پر ڈالنا چاہیے اگر آپ ہمارے ذکھم بھر نہیں سکتے ہو ان کو کریدوں مت یہ تو کسی کی بھی انسان کی انسانیت نہیں ہے ہمارے ذکھموں پر حصہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے BJP پر حصہ میں نے BJP والے پوستر لگا رہے ہیں بھائی کم سے کم BJP والے تو ہمارے پوستر لگا رہے ہیں آپ تو ہماری عزت اتار رہے ہیں تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے مجھے لگ رہا یہ کہہ رہے راجنیتی نہیں کرنا چاہیے یہ آپ خود راجنیتی کر رہے ہیں اگر آپ ہمارے لئے کھڑے نہیں ہو سکتے مگر ہمارے پیچھے غلط تو مت بولو وہ بھی سچائی پر دیکھیں سچائی میں کتنی طاقت ہوتی وہ ایک پکچر نہیں دکھایا اگر سچائی نہیں ہوتی تو اتنی پبلک پیچھے نہیں آتی آج ہم اس چھوٹی سی مزاک کے لئے ہمارے اوپر جو مزاک ہوا ہمیں یہاں آنا پڑتا ہے یہ تو مجھے لگ رہا اس سے بڑی شرم کی بات نہیں ہے ہمارے دیش کے لئے جس میں ہمارے اپنی ہندو چھوی صدارنے کے لئے بھی تمام بیان بازی کر رہے ہیں ہرون کے جنتہ ماف کر پائے گی میڈم آج ہی آپ نے دیکھا ہوگا جس میں 250 کشمیری پندتوں کو جس نے جو بھی لائی ٹیچرز کو تو اس کے اوپر بھی آج آپ نے کوٹ نے دیکھا بیان اس کا جھوٹا نکلا آج سارے نیوز پیپرز میں پرنٹ میڈیا میں یا الٹرونک میڈیا میں آپ دیکھیں وید پروپس کہ یہ کوئی تھا ہی نہیں کسی مسٹر بان کو اس نے پگڑا تھا وہ اس کا میمبر ہی نہیں ہے آپ دیکھیں اسے بڑا کیا جھوٹ ہوگا ٹائمز انڈیا میں آپ دیکھیں پورا تھرڈ پیج میں اس کی بارے میں چھپا ہوا ہے تو اس کی تو باتیں خود جھوٹ نکل رہی ہے تو ہم کیا بولے بیٹا کراٹے جیسے لوگ جو جس طریقے سے نرسنگھار میں کتنی بری طریقے سے شامل تھے آج ان لوگوں کے اوپر بھی کاروائی ہو رہی ہے کوٹ میں سنوائی چل رہی ہے میڈم سنا تو ہے اگر ہو جائے گی تو ہمارے لئے اچھا ہے مگر اس کو جب بیٹا کراٹے کے اوپر جو کیس تھے وہ سارے ویڈرو ہوئی تھے جب 1997 میں تو مجھے نہیں لگ رہا اس پر ان کی سنوائی ہوگی اگر ہوگی تو ہمارے لئے بہت اچھی بات ہے یہ اور بھی لوگ ہیں پروٹیس جو کر رہے ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں کہ آپ بتائیے ارون کے جریوال کیا نام ہے آپ میرا نام ویرون کپور ہے آپ مجھے بتائیے کس طریقے سے ارون کے جریوال پہلے 1990 میں جو کشمیری ہندووں کے اوپر نرسنگھار ہوا اس کے اوپر پہلے انہوں نے حسی مزاق اڑایا دلی ویدھان سبھا میں آج وہ چھوی کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں تراز دی ہوئی تھی لوگ فلم دیکھ کر آیا کیا کہیں گے اس پر جی ایک تو انہوں نے مزاق اڑایا کشمری ہندووں جیسے ہم نے دیکھا ہے اور باقی بھی یہ اتنی موویز دیکھ کے آئے کیا رہے تھے یوٹیوب پر ڈال دو سوارہ بھاسکر کی موویز کو انہوں نے آٹ او فائف سٹار دی اور لوگوں کو بولتے بھی تھی سپیشل کی رہے ہیں ہاں جی اور میں ایک چیز اور دیکھتی منی سو سواتی جی کہ ایک بک ہے سکشہ کر کے اپنے امیزن پرائیم پر دیکھے ہوئے کی وہ سیونٹی فائی روپیز کی بکھ رہی ہے تو اس کو بھی فری میں بڑھ دینا چاہیے صرف موویز کی کیوں اب اپنا تو پرموشن کرے جا رہے ہیں ہاں جی یہ امیزن پر ہے بک دیکھ سکتے ہو سکشہ نام سے ہے تو اتنی سکشہ کے بارے بولتے ہیں سب کچھ فری میں پروائیڈ کر دیا تو بک ایک بک اینی فری میں پروائیڈ کر سکتے تو کشمیری ہندوں کا جو درد ہے جو پین ہے پہلی بات جب کشمیری ہندوں کو پرولم نہیں ہے بیوے کانگر نتری جی کی موویز ہے کیوں پیسے کو کچھ بھی کرے تو آپ کو نوتے بولنے والے سب ان سے ان کو پرولم نہیں ہے کشمیری ہندوں کو پرولم کھا ہے تو وہ بہت ہمارے میں موویی مت بنا کشمیری ہندوں کے درد کا مزا کڑایا آج اس چیز پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جارہی ہے جنتا کیا کھئی کی جنتا تو یہ بیجے پی کا مزا کڑایا ہم نے تو ہندوں کا کشمیری ہندوں کا نام تک نہیں لیا ہم نے بیجے پی مزا ایک بار کشمیری ہندو باقی ہندوں کے ساتھ کشمیری ہندوں کے ساتھ کھڑا تمام لوگ جو کہہ رہے کہ اتنا سہاز دکھایا اور چار سال کے بعد کشمیر کشمیر پر فلم بنتی بھی کشمیری ہندو کے نرسنگھ پر فلم بنتی ہے تو جو نیتا ہے وہ راجنیتی کر رہے آپ مجھے بتائیں سر کیا نام ابھی شیخ مجھے یہ بتاؤ جس طریقے سے پہلے ایرون کیجری وال نے مزاک اڑایا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بیجے پی بیجے پی کا نام ہم نے لیا تھا آج ان سبھی چیزوں کو بیان دیا گیا دلی ویدھان دھکنے کی کوشش کی جا رہی جنت بلکل ماف نہیں کرے گی اور یہ پہلی بات جو انہوں نے بیجے پی چھپانے کے لئے کیا کہ کشمیری پنڈی ستو جنہوں نے کیا سپورٹر میں تو ہی ان کے رشتے دار اب ان کو ہوتا ہے کہ ان کوشش کری تھی اپنی اور کرنے آج تمام لوگ ہیں جو ویویق رنجان اگنی اتری کو لے تمام سوال کر رہے راج نیتی کر رہی ہے جن کا جانو سائیڈ ہو گئی ان کی سٹوڈیز بتائی نہیں گئی 32 سال بعد کسی نے ہمت کری کہ ہم رکھے ان کی سٹوڈیز کو رکھے ہیں جن کا جو جب اجنڈا فیل ہو رہا جو ایکو سسٹم فیل ہو رہا ہے جو سچ سامنے کیسے لے آگیا کیسے سب ہوا ہے یہ چیز ہوئی ہے اور جو لوگوں کی سٹوری سے دیکھو جی نے ایسے نہیں بنائی 500 600 ٹیسٹی مونیز ہیں کشمیری پندیتوں کی ان کو سنا ان بنائی ہے تو جھوٹی فیلم تو ہے نہیں کتنے لوگ جو پکچر دیکھ آیا آپ نے شاید خود بھی دیکھ چھوٹ ہم لگتا ہم سن شاید جب ساری اسیمبلی میمبر بھی دیکھیں گے شاید جب ان کو ریالائز ہوگا کہ کس لیول کی بربر کا نرسنگار ہمارے ساتھ ہوا اور کس طرح کا نرشنز ہتیائے اور بلاتکار ہماری سریوں کے ساتھ ہوا تو شاید ان میں جانتا کاکروش ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایرون کے جیسے گلتی نہیں ہوئی تھی وہ ان کا جو جس طریقے سے انہوں نے کشمیری ہندوؤں کا مزاک اڑایا تھا اور ہس رہے تھے تھا کے مارکے وہ گلتی نہیں تھی اور اس چیز کو کبھی ماف نہیں کرے گی جانتا دیکھئے اس ماملے میں میں تو صرف یہی کہہ سکتی ہوں کہ بہت سیمپل سی بات ہے ہم سیویل سوسائٹی کے میمبرز ہیں ہم تماشا کرنے میں وشواس نہیں کرتے ہم توڑ فوڑ کرنے میں وشواس نہیں کرتے ہم بہت سیمپل سی چیز یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ آپ کو لوگ elect کر کے لاتے ہیں اور آپ سے expect کرتے ہیں کہ آپ جنتا کے پہرے دار ہیں آپ جنتا کے رکشک ہیں اس لئے آپ کو elect کرتے ہیں تو آپ کو جنتا کا ہی مزاک نہیں بنانا چاہیے دلی کے اندر ہی بہت سارے کشمیری ہندو رہتے ہیں جو دلی کی prosperity کے لئے کام کرتے ہیں اور ہماری community نے کبھی کبھی بھی کسی بھی طرح کے کوئی بھی anti-social activities میں کبھی part نہیں لیا ہے ہم نے صرف constructive اس میں لیا ہے تو ہمارا مزاک بڑھانا یہ بنانا یہ آپ کو شعبہ نہیں دیتا جنہوں نے فلم کے اوپر سوال اٹھایا فاروق عبداللہ صاحب لے کر Congress کے تمام اور نیتا ہے ان کے لئے کیا کہیں دیکھئے فاروق عبداللہ جی کے بارے میں تو ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں سب ہی جانتے ہیں مجھے تو کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سب ہی جانتے ہیں کہ ہسٹری ذرا بھی کوئی پڑے تو ہر کوئی جانتا ہے کہ 1989 میں جب فاروق عبداللہ کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے 70 terrorists کو ریلیز کیا تھا تو ان کے بارے میں تو کیا ہی کہا جائے وہ تو بولیں گے ہی کہ یہ سب مزاک ہے تو کھر اگر انہوں نے خود ہی بولا ہے کہ اگر میں نے کچھ کیا ہے اگر میں ذمہ وار ہوں گناہ گار ہوں تو مجھے آپ سزا دیجئے تو خیر وہ تو بیٹوین جوڈیشیری ہے اور بیٹوین آل در رولز اینڈ ریولیشنس آف کنٹری ہے اگر سچ میں اگر انہوں نے لگتا ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا اور اگر سچ میں انہوں نے 70 terrorists کو ریلیز نہیں کیا تو شاید ان کی غلطی نہیں ہوگی اور باقی کانگریس کا کیا ہے وہ تو دبائیں گے یہ بات کیونکہ کسی بھی سپیسیفک پولیٹیکل پورٹیکل ہے نہیں بات 1986 سے ہی ہم جانتے ہیں کہ کشمیر میں سرائی ٹی سکس سے ہی شروع ہو گیا تھا تب تو ہر جگہ کانگریس ہی تھی تو اگر کانگریس کو لگتا ہے کہ ان کی کوئی غلطی نہیں تو پھر ان کو ہمارا مزاگ بھی نہیں بنانا چاہیے جس طریقے سے تمام اور لوگ بھی ہیں جو لگاتا ہے فلم کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں کہ لوگوں کو باتنے کا کام کر رہے ہیں آپ بتا دیجئے ان لوگوں کو اور کس طریقے سے وہ کیا منظر تھا 1990 میں 19 جنوری کاج اس کو لے کر آج بھی لوگنا کار رہے ہیں بتائیں گے ذرا اس کے بعد دیکھئے بہت سمپل سی بات یہ ہے کہ 19 جنوری کو کیا ہوا تھا وہ تو بہت ہی کلیرلی فلم میں دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کسی بھی کشمیری ہندو سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ 19 جنوری کی رات کو پوری کی پورے کشمیر میں ہر جگہ مزاگ آؤٹ سپیکر لگ گئے تھے جس میں وہ کشمیری ہندووں کو کہہ رہے تھے کہ آپ گھر سے چلے جائیے آپ بھاگ جائیے یا پھر آپ کنورٹ ہو جائیے یا اپنی عورتوں کو چھوڑ کے چلے جائیے تو یہ تو پبلک ڈومین میں انفرمیشن ہے اس کے باوجود اگر کوئی نکار نہ چاہتا ہے اور آنکھوں پہ کالی پٹی باندھ کے بیٹھنا چاہتا ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی دوسری بات جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس فلم سے ڈیویجنز کریئٹ ہو رہے ہیں دیکھئے سچائی سے کبھی ڈیویجن کریئٹ نہیں ہوتا دو باتیں ہیں اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس فلم سے لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے کہ ڈیویجن کریئٹ ہو رہا ہے تو پہلے بھی ان مددوں پر فلم آئی ہے ہیدر آئی ہے جس میں پورا کشمیری مسلمز کا سائٹ دکھایا گیا تھا انڈین آرمی کو برا دکھایا گیا تھا جبکہ ایسا کچھ انڈین آرمی نے ایسا کچھ کیا نہیں ہے انہوں نے پورا انڈین آرمی کو برا دکھایا انہوں نے کشمیری ہندووں کے مارتن ٹیمپل کو شیطان کی گفہ بول کے ہیرو سے اس میں جھوٹے پہل کے نچوایا پھر بھی ہم لوگوں نے ایسا کچھ تماشا کریئٹ نہیں کیا پرزانیا فلم آ چکی ہے میں تو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتی کتنی فلم آ چکی ہے اگر ہم موجودہ سرکار کی بات کریں تو موجودہ سرکار کے دوارہ ہی 13370 کو ہٹائے گیا اس سرکار سے کتنی زیادہ امید ہے کیونکہ سرکار جو ہے وہ فلم اور جمع کشمیر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی دیکھئے اگر آپ سرکار سے سینٹرل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ دلی سرکار کا تو آپ نے ابھی دیکھا ہی تو ہم پہہس رہے ہیں تو کیا ہی بولا جائے لیکن اگر آپ سینٹرل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں سب سے پہلا سٹیپ جو انہوں نے اٹھایا وہ ہے آرٹیکل 370 ہٹ آنا جو سب سے بڑا قدم تھا کیونکہ جب تک 370 نہیں ہٹ تھا تب تک وہاں پر جو ہنسا کا ننگانات چل رہا تھا وہ تو ختم نہیں ہونا تھا 370 ہٹ چکا ہے روشنی ایکٹ ہٹ آ دیا گیا ہے پراپرلی ڈیلمیٹیشن کی ایکزرسائزز ہو رہی ہیں بہت سارے لوگ جو ہے بہت ساری جابز ہی جا رہی ہیں کشمیری پندیتوں کے لئے بھی بہت ساری جابز ہیں وہاں پر ابھی آج ہی نیوز میں آیا ہے کہ جب سے 370 ہٹ آیا ہے بہار کے سٹیٹ سے 31 لوگوں نے جمہو کشمیر کے اندر پروپرٹیز خریدی ہیں تو ہم جو دیرے دیرے کر کے ہم بدلاؤ ہوتے دیکھ رہے ہیں اور ہاں آپ تک دیکھ رہے ہیں کہ ہائیوے سے کیسے کتنی اچھی طرح سے گورنمنٹ کنیک کریے کیونکہ جتنا زیادہ جمہو کشمیر ریسٹ آف دا کانٹری کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اتنا ہی وہاں پر نورمل سی آئے گی اتنا ہی وہاں کی جو موڈریٹ پبلک ہے اس کو بولنے کا بولنے کی ہمت ملے گی کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر لوگ موڈریٹس نہیں ہیں آپ اگر دیکھیں گی ابھی جنید سوری جاوید بیک بہت نیوز میں ہیں جو openly بول رہے ہیں کہ ہاں ہم سے یہ گلتی ہوئی ہے لیکن ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں ایسی آپ فیس بک وغیرہ پر سوالے آکین کو پڑھیں گے اور خالد بیک کو پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں لوگ نہیں ہیں جو چاہتے ہیں کہ نورمل سی آئے مگر ان لوگوں کی آوازیں ابھی تک دبائی گئی تھی تو جب گورنمنٹ ٹورڈ نورمل سی سٹیپس اٹھاتی ہے تو ان لوگوں کو بھی بولنے کا ایک شکتی ملتی ہے اور دیرے دیرے کر کے ٹورڈ نورمل سی ہونے کا چانس بڑھتا جاتا ہے تو ہماری بہت آشا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ دیرے دیرے چیز سمبھاؤ ہے تبلو جی پر ہسنے والوں شرم پرو شرم پرو we want justice we want justice we want justice we want justice بھارت ماتا کی جائے وندے ماترم وندے ماترم جس کشمیر کو کھون سے سیچا وہ کشمیر ہمارا ہے جس کشمیر کو کھون سے سیچا وہ کشمیر ہمارا ہے وہ کشمیر ہمارا ہے وہ کشمیر ہمارا ہے کشمیری ہندووں کو یہاں پر پروٹیس لگاتار جاری ہے صویر سے جاری ہے یہاں پر ارمین کیجریوال کے پولیس کی گھردی یہاں پر پولیس بھی تہراتی بھی ہے پڑی وافر پٹنوکیو ہے وہ پھول لے کے بھی کھڑے مہم سوریے مہم یہ پھول کس لی شرم جی ہم یہ کیجریوال جی کو دینے آئے ہیں جس طرح انہوں نے ہمارے جینوسائیڈ کا مزاک اڑایا تو ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہجریوال جی آپ جلدی سوست ہو جائیے پلیس گیٹ ویل سون انہوں کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں نوٹس بھی ہیں یہ کس چیز کریں یہ صرف انہوں نے ہم یہ بتانے آئے ہیں کہ وہ ہانڈ ریٹن نوٹس ہیں بولنے آئے ہیں کہ آپ جلدی سے سوست ہو جائیے پلیس گیٹ ویل سون کیونکہ کسی کے جینوسائیڈ ان لوگوں کا مزاک اڑا کے آپ نے پورے اپنے سدن میں تو انٹرٹینمنٹ کر لیا لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ آپ نے ان کی آتماؤں کو اور جو پورا کشمیری ہندو سماج ہے انہیں کتنا آہت کیا ہے دیکھئے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ہم تو اپنی طرف سے نرانتر پریاز کرتے رہیں گے دیکھئے وہ کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے ہمیں اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم تو ان سے یہ اڈوائز کریں گے آپ پہلے فلم جا کر دیکھ تو لیجئے وہاں دیکھئے تو صحیح کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ کومنٹ دیجئے بہرحال ہم یہاں صرف یہ ان سے کہنے آئے ہیں ارون کجریوال جی پلیز آپ جلدی سوست ہو جائیے بہت بہت دنیوادہ جیسا کی ہم نے کشمیری ہندووں سے بات کی کشمیری لوگوں سے بات کی جو بھی لوگ ارون کجریوال کی خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارون کجریوال کے گھر سے ایک کلومیٹر کی دوری پلی جو پولیس پرشاسن جو تینات کر رکھا ہے انہوں نے پروٹیسٹرز کو آگے جانے سے روک لیا ہے اور جو پروٹیسٹر ہیں وہ کسی طرح کی منوانی نہیں کر رہے ہیں وہ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ارون کجریوال کے دوارہ ہمارے جیروسائیڈ کا مزا کڑایا گیا ہے جس طریقے سے ہندو کشمیریوں کا نرسنگھار کیا گیا ہے فلم میں جو چیزوں دکھائی گئی ہے اس کا مزاپ کڑایا گیا ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی دکھایا کہ تمام لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ گلاب کے فون لگے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ارون کجریوال یعنی دلی کے مکھے منتری کو ہم دیں گے کہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور اپنی مانسطہ کو صدھار ہے ہندو کشمیریوں کو لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس جو پرشاسن ہے انہوں نے ان لوگوں کو جانے سے روک دیا ہے پولیس پرشاسن بھی زیادہ سے زیادہ مدرہ میں یہاں پر موجود ہے جو کہ اپنا کام کر رہا ہے بیریٹنگ بھی کر رکھی ہے جو کہ ارون کجریوال کے گھر سے محض ایک کلومیٹر کی دوری پر ہے پولیس پرشاسن کا کہنا ہے کہ ان کو ہیڈکورٹر سے بتائے گیا ہے کہ یہاں پر پروٹیسٹ ہونے والا ہے اور اسی لئے یہاں پر پولیس کی جو تیناتی ہے وہ سویرے سے ہی کر لی گئی ہے کیونکہ ابھی ہندو کشمیریوں کی طرف سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور اس سے پہلے بی جی ایم یعنی بھارتی جنتا پارٹی یووہ مورشا کی طرف سے بھی ارون کجریوال کے خلاف ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہاں پر پروٹیسٹ جو ہے وہ سماعت ہوا ہے